السلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غاری ہرا سے غاری صورت کا یہ دیسوں پارٹ ہے رات کی تاریخی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ آہستہ سے تھپ تھپایا ابو بکر جو پہلے سے بالکل تیار بٹھے تھے فوراں باہر آئے اور ان کی صاحب زادی اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ حق کے ان دو مسافروں کو علیدہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا رکھ مدینہ کی بجائے مکہ کی جنوب کی طرف ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر ہے جس نے کافروں کی تمام تدبیروں کو ناکام بنا دیا ہے کافر مکہ کے شمال میں مدینہ کی طرف جانے والی راہوں پر خوش ڈھونٹے فیریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جنوب میں ان کی نظروں سے بچ کر چند روز گزاریں گے مکہ سے نکل کر حضورا کے مقام پر پہنچنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رکھ گیا اور بڑے درد کے ساتھ فرمایا اے مکہ خدا کی قسم تو مجھے خدا کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور خدا کو بھی اپنی زمین میں تو ہی سب سے بڑھ کر محبوب ہے اگر تیرے باشندوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ نکلتا جس سر زمین کی قسم اللہ جلے شانوں نے صرف اس لئے کھائی تھی کہ اس میں اللہ کے محبوب رہتے ہیں آج کافروں نے محبوب خدا کو اس کی محبوب سر زمین سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے آج دنیا کا سب سے بڑا محسن و خیر خواہ بغیر کسی قصور کے بے گھر ہو رہا تھا آج میں انگلیوں کو الویدہ کہہ رہا تھا جن میں وہ چل پھر کر جوان ہوا اور جن میں اس نے حق کا بول بالا کرنے کے لئے ہزاروں ہی چکلہ کاتے تھے جن میں اس نے گانیاں سنی تھی اور زیادتیاں سہی تھی آج میں حرم کے اس مرکز کو روحانی سے جتا ہو رہا تھا جس میں اس نے بارہا سجدے کیے تھے بارہا قوم کی فلاہ کے لئے دعائیں مانگی تھی بارہا قرآن پڑھا تھا اور بارہا اس مقدس چار دیوارے میں بھی مخالفین کے ہاتھوں دکھ اٹھائے تھے اور ان کے دل چھیدنے والی بول سنے تھے آج میں شہر کو آخری سلام کہہ رہا تھا جس میں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے کاننام کا نشان موجود تھا اور اس کی فضاؤں میں ان کی دعاوں کی لہریں اب تک متحرک تھی کلیجہ کٹا ہوگا آنکھیں ڈربڑوائیں ہوں گی جذبات امڑے ہوں گے مگر خدا کی رضا اور زندگی کا مشن چونکہ اس قربانے کا بھی تعلیب ہوا اس لئے انسان کامل نے قربانے بھی دے دی آج مکہ کے پیکر سے اس کی روح نکل گئی تھی آج اس چمن کے پھولوں سے خوشبو اڑی جا رہی تھی آج یہ چشمہ سوک رہا تھا آج اس کے اندر سے باوصول اور صاحب کردار ہستیوں کا آخری کافلہ روانہ ہو رہا تھا دعوت حق کا پورا دعوت حق کا پودا مکہ کے سرزمین سے اگا لیکن اس کے پھلوں سے دامن بھرنا مکہ والوں کے نصیب میرا تھا پھل مدینہ والوں کے حصے میں آئے ساری دنیا کے حصے میں آئے مکہ والے آج دھکیل کر پیچھے ہٹائے جا رہے تھے اور مدینہ والوں کے لئے اگری سطح میں جگہ بنائی جا رہی تھی جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے ان کو پستی میں دھکیننے کا فیصلہ ہو گیا اور جن کو مقابلہ نشلے درجے پر رکھا جاتا تھا وہی لوگ اٹھا کر اوپر لائے جا رہے تھے مکہ سے روح دور شب کی تاریکی میں دو سائے نہائی تیز تیز قدم اٹھائے دکھائے دیتے ہیں ان میں سے ایک کبھی تو دوسرے کے آگے نہیں چلنا شروع کر دیتا اور کبھی پیچھے پیچھے تھوڑی دور جانے کے بعد ایک مسافر دوسرے سے پوچھتا ابو بکر تم کبھی تو میرے آگے چلتے اور کبھی پیچھے پیچھے آخر کیوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے تعاقب پرنے والوں کا خیال آتا ہے تو پیچھے چلتا ہوں اور جب یہ اندیشہ ہوتا ہے کہیں آگے کوئی خطرہ درپرش نہ ہو تو پھر آگے چلنے لگتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مطلب یہ ہی کہ کوئی آفت آئے تو میرے بجائے تم پر آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار رفیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مہو سفر ہیں اگرچہ منزل مقصود مدینہ ہے مگر دشمنوں کے طاقب کے پیش نظر شمال کے بجائے جنوب کی رہ لی ہے دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے پاؤں زخمیں ہو گئے ہیں تاہم سفر جاری ہے مکہ تین میل پیچھے رہ گیا ہے اور سامنے جبل سور نظر آرنے لگا ہے یہ جبل نور کی نسبت زیادہ بلند ہے اور اس پر چڑھنے کا راستہ بھی بڑا پرخطر ہے در حقیقت راستے کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے بس اندازے سے چڑھنا شروع کر دیا حیرات کی تاریخی جنگلی جانوروں اور حشرات العصر کا خطرہ دشمنوں کا خدشہ تھکاوٹ اور پائے افغار بھی پریشانی کا باس ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی کی طرف برابر مضبوطی سے قدم جمعی وچرتے چلے جا رہے ہیں اگرچہ پہاڑ کی بلندی اور راستے کی بیترتی بھی بہت تکلیت ہے اور دن کی روشنی میں بھی اس کی چوٹی تک پہنشنے کے لیے نصف دن کا درکار ہوتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کے ہمراہ جوت ہو کر کے بہت پاپ ہٹنے سے پہلے ہی غار تک پہنچ جاتے ہیں غار کے دہانے پر پہنچ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر تک یہاں تشریف فرمائے تاکہ میں اندر جا کر اس غار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صاف اور محفوظ کر دوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانسار رفیق ابو بکر بے خوف خطر اس بھیانک غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر ایک ایک سراخ اپنی چادر پھار پھار کر بند کرتے چلے جاتے ہیں پھر جب اتمنان ہو جاتا ہے تو باہر آ کر آز کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف کے چلیں دونوں اندر داخل ہو گئے ہیں اس غار کی قسمت جاگ اٹھے اس میں آفتاب و مہتاب اتر آئے ہیں اس گمنامی میں اب نیکنامی میں تبدیل ہو گئی ہے اب قیامت تک اس کی تذکرے ہوا کریں گے دور دراز سے لوگ آ کر اس کی زیارت کیا کریں گے یہ غار اب تاریخ اسلام کی اہم ترین باپ کا آمین ہے دونوں اندر داخل ہو گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کی ضرورت ہے اس لئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ٹیک لگا کر لیڑ گئے اور تھوڑی سی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند تاری ہو گئی اسلام ابو بکر کی نگاہ سامنے ایک سراخ پجا پڑتی ہے جو ابھی تک کھلا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا جمع دیا تاکہ کوئی موسی جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزہ نہ پہنچا سکے لیکن سراخ میں رہنے والا صاحب اپنی فطرت سے موجبور ہے کٹنا اور دسنا اس کا کام ہے اس نے ابو بکر کی انگوٹھے کو درست دیا اگرچہ سخت تقلیف محسوس ہو رہی ہے لیکن ابو بکر کو ذرا سے جنبش کرنا بھی گوارا نہیں وہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلال پڑے اور اس کر وہ عذیت میں کچھ وقت گزر گیا اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے ہیں انہوں نے جب ابو بکر کے چہرے کو متغیر پایا تو پوچھا ابو بکر کیا ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اپنی آگوٹھے کو دست دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لہاب دہن اس جگہ پر لگا دیا اس سے بڑھ کر اکسی ترین مرہم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ سید الانبیاء کا لعاب و دہن ہے صاحب کا زہر کافور ہو گیا اور جاتا رہا ہے اور ابو بکر زلانوں کو سکون نصیب ہو گیا انہوں نے سراغ کو بھی بند کر دیا تاکہ پھر خطرہ باقی نہ رہے دن نکل آیا ہے اور قریش کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دیوانوں کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں مختلف ٹولیاں مختلف راستوں پہاڑوں اور وادیوں اور جنگلوں کی طرف نکل گئی ہیں انہوں نے پتے پتے زرہ زرہ اور کونہ کونہ چھان مارا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سراغ نہ ملا وے مایوس ہو کر مکہ واپس لوٹی تو کسی خوران سردان نے کہا خوجیوں کی خدمت حاصل کرو یہ سن کر پھر سب تازہ دم ہو گیا اور خوجی بلائے گئے ایک ماہر خوجی کرز بن القمہ خزائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشان لیے انہیں جبل سور تک لے آیا اور پھر ایک پتھر کی طرف اشارہ کرتے بولا اس سے آگے ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا تو کیا وہ آسمان پچڑ گئے یا زمین نے انہیں نکل لیا ایک آدمی تنک کر بولا میں کچھ نہیں جانتا کرز نے لا پروائی سے جواب دیا اس پر ایک جوان آدمی نے کہا اس پہاڑ پر پھیل جاؤ اس کے اوپر جو غار ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ جھاڑیوں میں جھاک کر دیکھو وہ یقین نہیں کہیں موجود ہیں غار کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب باہر انسانی آوازیں سنی اور قریب آتے ہوئے سنا تو بے چینی سے پہلو بدلا اور کیا اب کیا ہوگا لیکن ان کے دل کی امیگ گہرائیوں سے ہم دردی اور جان ساری کا ایک توفان اٹھا اور ان کی نگاہیں غار کے دہانے پر مرکوز ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہائی سکون سے نماز پڑھے تر بکر سوچ رہے تھے کاش میں نے اپنی دامن میں چھپالوں آوازیں لحظ بلحظ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں معلوم ہوتا تھا بہت سے آدمی ان کی تلاش میں غار کے دہانے تک پہنچ گئے اور اب تو غار کی تاریخی سے بہا انہیں باتیں کرنے والوں کی قدم صاف نظر آنے لگے ہیں اب میرے محبوب کا کیا ہوگا ابو بکر فرط محبت اور اندش حیال سے رو دی ہیں اس عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی اور وہ کرنے نہایت بے تابع سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھنے تو یقینا ہمیں بھی دیکھ لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت اتبینات کے ساتھ فرماتے ہیں ابو بکر تمہارا خیال ان دو آدمیوں کی مطالق کیا ہے جن میں تیسرہ اللہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے باپ آپ پر قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کی تلاش میں آپ پہنچئے خدا کی قسم میں اپنے لئے نہیں روتا بلکہ اس لئے روتا ہوں کہیں میری آنکھوں کے سامنے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے لا تہذنو ان اللہ ہمانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اول نے ثانی سے کہا جو زندگی میں اس کا ہر بات میں ثانی تھا اور بننے کے بعد بھی ثانی ہے تو کیا یہ واقعہ نہ تھا صرف تصدی تھی جہانا کی جس نے کہا نہ وہ دفل تھا اور جس کو کہا گیا وہ بھی دفل نہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق نے ان کی حفاظت کے لئے مکڑیوں اور کبوتروں کو حکم دیا اور کن کے جواب میں فیقون کا نظارہ ایسا ہر تنگیز تھا کہ امیہ بن خلف جب غار کے دہانے پر پہنچا تو بے اختیار بکار اٹھا یہاں کیا پاؤگے اس غار پر تو مکڑیوں کا جالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا طرح معلوم ہوتا ہمیہ بن خلف کی حوات سن کر کرز بولا اور یہ کبوتروں کا جوڑا اور ان کے انڈے بھی دیکھو ان کے ہوتے ہوئے کوئی غار میں کیسے داخل ہو سکتا اس غار میں سلمان علیہ السلام کی چوٹیوں کی طرح غریب مکڑیوں نے سلمان علیہ السلام کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کے لئے گھر پیش کیا جو تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور تھا لیکن آج دنیا کا یہی پس پسا گھر خدا جانے کتنے سنگین کلوں کی بنیاد قرار پایا اس کے بعد اس گھر کے بعد دہلی میں آگرہ میں درہ دانیان میں جنوب میں شمال میں یہ جو لال اور پیلی اور سفید اور زرد کلے بنے ہیں اور انشاءاللہ بنتے ہی چلے جائیں گے ان تمام کلوں میں سب سے پہلا کلہ کیا کمزور مکڑیوں کا یہی کمزور چالہ نہ تھا کون کہہ سکتا ہے کہ اس دن اگر یہ نہ ہوتا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہو سکتا تھا اور کون کہہ سکتا ہے کہ جن ہماموں قبوتروں کی حمایت دنیا کے اسلامی طاقتوں کا آج متفقت فیصلہ ہے کہ حرم کعبہ کے قبوتر اس جوڑے کی نسل سے نہیں ہے جس نے ان طاقتوں کو پیدا ہونے والے کی کبھی حمایت کی تھی جو جانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں غار کے مو پر تنہ ہوا جالا اور قبوتروں کا جوڑا دیکھ کر سب کے مو لٹک گئے چہروں پر افسردگی چھا گئی ان کی ساری محنت اور دور دھوپ اکارت گئی ان کی امیدوں کے محلات اکثر مسمار ہو گئے ہیں اور سینوں میں حسرت و عیاس لیے واپس دوڑ گئے ہیں انہیں مہیں پڑھتے دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کی گہرائی میں اپنے رب کو پکارا اللہ اللہ مکہ میں ظالموں کی ایک مجلس کا بھرا اجلاس ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب ہو جانے ان کی دسترس سے نکل جانے کے مطالق کافی بحث کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پکڑ لائے یا قتل کر دے اسے ان دونوں کو پوری دیکھتی یعنی سو اٹھ دیے جائیں گے اس اعلان سے ان کے حوصلے پھر سے جوان ہو گئے اور انہوں نے نہای سرگرمی سے دوبارہ تلاش شروع کر دی ابو بکر کے بیٹے قریش کی سرگرمیوں کی ٹو لگاتے اور رات کو آ کر غال میں سب کچھ بتا جاتے ان کے ساتھ ان کی بہن اسمہ بھی ہوتی ہے گھر سے کھانا پکا کر لاتی کچھ رات گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام عابد بن فرہرہ مکریاں چلانے کے بعد واپس اسی داستی سے گزرتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سے تازہ دودھ حاصل کر لیتے فتی نو واپس مکہ لوڑ جاتے ابو دللہ اور ان کی بہن اسمہ آگے آگے ہوتی ان کے بعد بکریاں ہوتی اور آمن من فرہرہ ان کو ہاکتے ہوئے چلتے اس طرح ان دونوں کے پاؤں کے نشانات مٹ جاتے اور کسی کوئی شبہ نہ ہوتا غال میں پناہ لے ہوئے تین دن اور رات گزر چکے ہیں یہ تین داتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے جشمہ رشالت کے پروانے تھے جس عالم میں بسرکی ہوں گی ان کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے عشق و محبت کا کچھ بھی جائے کس چکھا ہو اللہ کا رسول غال میں پوشیدہ ہے دشمن سراغ میں ہر لمحہ اندیشہ ہے کہ یہ سراغ نہ پانے ایک مردبہ ان کی صدائیں بھی کانوں میں آنے لگی تھی اس حالت میں ظاہر ہے ان کے دل کے حضن و استراب کا یہ عالم ہوگا بلا شباہ انہیں یقین تاکہ اللہ اپنے رسول ان کا مددگار ہے لیکن عشق و محبت کا قدرتی تقاضہ ہے کہ محبوب کے خطرے میں دیکھ کر استراب ہو اس سے ہوئے اپنے دل کو نہیں روک سکیتے اگر روک سکتے تو محبت کی عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف ہوتا چوتھی رات کا آخری پہنش شروع ہو گیا عبداللہ بن عریکت حضب ہدایت دونوں اٹنیا لے کر حاضر ہو گیا عامر بن فہرہ عبداللہ رضی اللہ عنہ تعلانہ اور اسمہ رضی اللہ عنہ بھی آپ پہنچے ہیں سفر ہجر کی تیاری مکمل ہو گئی اسمہ رضی اللہ عنہ انہوں زادی را کے طور پر ستوں کا ایک تھال اور پانی کی چھاگل لے وے آئی ہیں لیکن اسے کجاوے کے ساتھ باندنے کے لئے کوئی چیز ساتھ لانا بھول گئیں اس لئے اب انہوں نے جلدی سے اپنا نتاق یعنی کبر بند پھاڑا اور اس کے ایک حصے تیتوشے دان اور چھاگل کو کجاوے سے باندھا اور دوسرا حصہ دوبارہ اپنی کمر سے لپیٹ لائنیو زادتالنتاقین مشہور ہو گئیں اکم ربی اول تیرہ باست کا دن ہے رات کی آخری رات کی آخری ہچکی لے رہی ہے اور غار سور سے نکل کر ایک مختصر کا کافلہ مختصر سا کافلہ مدینہ کی طرف جانے والے غیر معروف راستے پر روانہ ہو گیا ہے ایک اٹھنی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سوار ہے دوسری پرامر بن فہرہ عبداللہ بن عریقہ اور یہ اٹھنیا سائل سمندر کی طرح بالکل سنسان راستوں پر روا دوا ہے اب اس سفر کا آغاز ہو گیا جس نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھتی ہے